جب بیت الخلا میں جائیں تو جوتا یا چپل پہن کر داخل ہوں ننگے پاؤں نہیں جائیں کیوں کیونکہ کسی نہ کسی طرح کوئی چھینٹ کوئی نجاست کے ادھر ادھر گرنے کا پڑھنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اور انسان جب اندر جاتا ہے تو وہ نجاست کیا ہو جاتی ہے پاؤں کے ساتھ لگ سکتی ہے اور پھر واپس اگر آپ کمرے میں انہی پاؤں کے ساتھ آ رہے ہیں تو واپس وہ پلٹ کر نجاست کمرے تک آ جائے گی جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے خاص طور پر جو لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر بند گھر نہیں ہے اور کیڑے مکوڑوں کے اندر باہر آنے جانے کا خدشہ ہے کیونکہ جوتا ایک گندی چیز ہے ایسی چیز ہے جس میں کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ آسانی سے جا کر اپنی غزہ تلاش کر سکتے ہیں تو اس لیے جھاڑ کر جوتا پہنیں خصوصاً اگر وہ بند جوتا ہو تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑی اندر جا کر نہیں داخل ہونے سے پہلے باہر ہی پڑھ لیں جاتے جاتے رستے میں پڑھ لیں یعنی کہ وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر پڑھ کے پھر اندر تشریف لے جائیں اور دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ کب یہ فارغ ہوتے ہیں تو ہم بھی استعمال کریں ٹوائلٹ تو ایسی صورت میں دین کے عمل کو اس طریقے پر نہ کریں کہ دوسروں کے لیے نفرت کا ذریعہ بن جائیں کہ تمہاری تو دعائیں ختم نہیں ہوتی اور دوسروں کو تم نے پریشان کر رکھا ہے تو یہ امپریشن نہ ملے گھر والوں کو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث شروع اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے کیونکہ گندی جگہیں یا نجاست کی جگہیں ناپاک جنوں کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں اور عام طور پر ان جگہوں پر وہ موجود ہو سکتے ہیں اس لیے ان سے پناہ مانگتے ہوئے اندر جانا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ جادو بغیرہ کے جتنے بھی عمال ہوتے ہیں وہ عموماً گندی چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھئے یعنی لیفٹ پاؤں کو اندر لے جائیں گے اور نکلتے وقت پھر رائٹ باہر نکالیں گے بیت الخلا میں داخل ہونے کے بعد کی سنت ہے بیت الخلا میں داخل ہونے کے بعد زمین کے قریب تر ہو کر سطر کھولیں یعنی تنہائی میں بھی ننگے رہنا پسندیدہ نہیں الا یہ کہ ضرورت ہو قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹ نہ کریں خاص طور پر جب کوئی شخص میدان میں ہو باہر کھلی جگہ پر ہو اگر آپ کے گھر میں ابتداسی ٹوائلٹ ایسا بن گیا ہے اور وہ بن گھر کی اندر ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اوپن سپیس میں قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے قضاء حاجت کے وقت باتیں اور ذکر الہی نہ کریں یہ دو چیزیں منع ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اب یہ بولنے کی جگہ نہیں ہے حتیٰ کہ ذکر کی جگہ بھی نہیں دل میں اگر آپ کے کوئی خیال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یا کسی تو وہ دل کی خیالات کی پکڑ نہیں ہے لیکن نہ تو تلاوت کریں نہ کوئی گنگنائیں اس طرح کی چیز اور نہ ہی باہر کوئی کھڑے ہو کر آپ سے باتیں کر رہا ہے پوچھ رہا ہے کچھ آپ اس کو بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں یا ٹیلی فون لے کر بیٹھ جائیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے بعض لوگ ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ عادت نہیں ہے علم کی توہین ہے جب عام گفتگو سے اور ذکر سے منع کیا گیا ہے تو پھر بک ریڈنگ بھی پسندیدہ نہیں اور ویسے بھی انسان کو پھر زیادہ ضرورت بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی تو گندی جگہ پر زیادہ ضرورت کیوں بیٹھنا اور یہ چیزیں بہت حد تک عادت سے مطالق ہوتی ہیں آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لیں اسی کہتے ہیں بچوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے یہ بھی اپتدا سے ٹریننگ ہوتی بعض ماں کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بہت دیر پارٹ پر بٹھا چھوڑتی ہیں اور خود اپنے کام کرتے رہتی ہیں بچے وہیں بیٹھ کے گنگناتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتی چلو پھنساوا بیٹھاوا میں اپنے چار کام کرلوں تو یہاں سے بچوں کو غلط عادت پڑ جاتی ہے دیر لگانے کی پھر ان کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی جب تک وہ بہت دیر نہ بیٹھے رہے پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ دیر اندر رہنا شروع کرتی پھر آپ دروازے نوک کرنے لگتے ہیں جلدی باہر نکلو اندر کیا کر رہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ قصور ہمارا اپنا تھا کہ ہم نے شروع میں ہی ان کو اتنی در بیٹھا چھوڑ دیا تو اس لیے نجس جگہ پر ضرورت کے لیے جانا چاہیے اور پھر فوراں نکلنا بھی چاہیے پشاب کی چینٹوں سے بچیں کیونکہ پشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں وہ جسم پہ لگے رہے گی تو نہ عبادت قبول ہوگی اور عبادت ہی نہیں تو پھر نجات کس کی زمین سخت ہو تو اسے نرم کر لیں امظہر ہے کہ ہر ایک کو تو کموڈ میسر نہیں یا گھر کے اندر ٹوائلٹ میسر نہیں دنیا کے ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ایسی جگہوں پر رہتی ہے کہ جہاں انہیں باہر جنگل میں جا کر بیت الخلاہ استعمال کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں جس جگہ پر بیٹھے وہ جگہ نرم ہو کہ اس میں پشاب جذب ہو جائے اس کی چینٹیں نہ اڑیں قضائے حاجت کرتے وقت دائیں پاؤں کھڑا رکھئے اس پر بوجھ کم ڈالیا اور بائیں پاؤں کو پورا زمین پر رکھیں اور اس پر وزن دے کر بیٹھیں اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک طریقہ اور عدب سکھایا ہے اور اس میں اگرچہ کموڈ پر بیٹھنے سے یہ سنت پوری طرح تو آپ فالو نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کسی حد تک آپ کر ہی سکتے ہیں کہ دائیں پاؤں اٹھا لیں اور بائیں جو ٹانگ ہے یا بائیں پاؤں جو ہے اس طرف کو اپنا وزن رکھیں بائیں ہاتھ کی کوہنی گھٹنے پر گھٹنے پر گھٹنا کھا ہوتا ہے یہ جو اس کو گوڑا آپ کہتے ہیں نی ٹھیک ہے نا تو نی کے ساتھ اوپر جو جوڑ کے ساتھ ہی جگہ ہے اس پر یہ کوہنی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی خاص جگہوں پر پریشر پڑے گا اور اس پریشر سے جسم سے جو اخراجات ہیں ان کی ریلیز کو یعنی ہیلپ ہوگی یعنی ان کی ریلیز آسان ہوگی بائیں ہاتھ کی کوہنی گھٹنے پر ہتھیلی بائیں کان کے نیچے یہ کان ہے نا تو کان کے نیچے ہتھیلی کان کے اوپر نہیں کان کے نیچے یہاں اس طرح اور ہتھیلی کھلی بھی ہو سکتی اور اگر مٹھی بند بھی ہے تو بھی اس جگہ اگر آپ نے یوگا کی کچھ ایکسرسائز کی ہو یا کبھی یوگا انسٹرکٹر سے کچھ بات چیت کرنے کا موقع ہے عمومن آپ نے دیکھا کہ وہ اس حصے کو جن لوگوں کو سٹرمک کی ایسی تکلیف ہو تو اس حصے کو پریس کرنے کیلئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو یہاں ہتھیلی رکھ کے پریس کرنے کو کہا ہے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں کیونکہ آپ کو یہ سب چیزیں بزریہ وہی سکھائی گئی تھی جس نے انسان کو تخلیق کیا اسی نے انسان کو حتیٰ کہ اپنے جسم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا بھی طریقہ سکھایا تو آپ کو یاد رہے جو ہم نے بات کی تھی ویل بینگ کی اس میں جسمانی اور فیزیکل ویل بینگ بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں کچھ رہانی طور پر ہی ترقی کرنے کا حکم نہیں دیا یا صرف قرآن میں طلاق اور نکاحی جو زیادہ بہتر اور فطرت کے قریب ہے اور انسان کے لئے فائدہ مند ہے وہ بھی سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں اس طرح بیٹھنے سے اخراج فضلہ میں آسانی ہوتی ہے پشاب یا استنجہ کرتے وقت پرائیوٹ پارٹ کو دائیں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں ناک صاف کرتے ہوئے بھی بائیں ہاتھ استنجہ کرتے ہوئے بائیں ہاتھ تو ان سب چیزوں کے لئے بائیں ہاتھ استعمال کریں بہت سے لوگ کھانے پینے میں بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں جو کہ منع ہے دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لئے صاف کاموں کے لئے اور بائیں ہاتھ نجس یا ناپاک چیزوں کے لئے جب حکم آگیا تو ما آتاکم الرسول فخضوہ کوشش کریں بچپن سے بچوں کو ٹرین کریں ٹریننگ کی بات ہے جبان میں لوگوں کو دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے لکھنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے خدا نہ خاصتہ زندگی مگر دائیں ہاتھ کو کچھ ہو گیا تو بائیں بھی اکولی کام کرنے کے قابل ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں کو بیق وقت برابر کا استعمال کر سکتے تھے یہ صرف ٹریننگ کی بات ہے یعنی مسئل ٹریننگ ہوتی ہے بچپن سے اگر آپ استعمال کرنا سکھا دیں بچے کو تو چاہے وہ لیفٹ ہنڈیڈ ہے لیکن وہ دائیں کی بھی پریکٹس کر کے وہ سیکھ سکتا ہے اور ساری زندگی ایک کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کر کے اپنی نیکیوں میں ہی کمی کر رہا ہے صرف اگر یہ کہہ کے کہ میرے پاس تو رخصت ہے یہ جواز ہے کیونکہ میں لیفٹ ہنڈیڈ ہوں یہ کوئی جواز نہیں ہے جس رب نے پیدا کیا ہے وہی رب جانتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا وہ کر سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ پشاپ کرنے کے بعد فورا نہیں اٹھنا چاہیے تھوڑی سی دیر رکھنا چاہیے کیونکہ فیزیکلی یورین جو ہے وہ ایک ہی سٹریچ میں پاس نہیں ہو جاتا پورا اگر آپ جلدی کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اٹھنے کے بعد پھر کچھ کترے جسم سے نکل آئیں اور آپ کے کپڑوں کو یا جسم کو ناپاک کر دیں اس لیے باہر آ جائیں اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کہ ہر ایک کی اپنی اپنی عادت بھی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں انسان بہت جلدی نہ کرے یعنی باز وقت بچوں کو آپ نے دیکھو گا کہ فوراً واشر میں جاتے ہیں اور ادھر ادھر کموڈ بھی گندہ کیا اور فوراً باہر نکل آئے اور کپڑوں کے ساتھ بھی غلاثت لگی ہوتی ہے اور پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں رکھتے تو جیسے سات سال کی عمر میں نماز کے لیے کہا جائے تو ساتھ ان چیزوں کا بتایا جائے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر جیسے سکول وغیرہ میں اگر پانی کے انتظام نہیں تو عام طور پر مشکل ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوشش یہی کی جائے کیونکہ ناپاک جسم کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تو اس صورت میں پوری احتیاط کی جائے پاکی حاصل کرنے کی بیت الخلا سے نکلنے کے وقت کی سنت بیت الخلا سے نکلتے وقت پہلے دائیں پاؤں باہر نکالیے اور باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھئے غفرانہ کا آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت بخشش طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے کیوں واشو میں جا کر انسان کچھ دیر اللہ کی یاد یا ذکر سے غافل ہوتا ہے تو باہر آ کر پھر سے بخشش طلب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کے تو سب گناہ معاف ہیں آپ کیوں استغفار کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا انہو لا یغانو علا قلبی میرے دل کے اوپر بھی اس طرح کا اثر آ جاتا ہے اور یہ ہے کہ وہ وقت جو ہمارا ذکر سے خالی گزرے وہ نقصان ہو گیا باہر نکل کر بھی دعا پڑھنی چاہیے تو گویا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہر وقت تو اس سے مراد کیا ہے کہ واشروم جاتے وقت بھی اور پھر نکلنے کے بعد بھی